اسلام علیکم بیورس کیسے ہیں آپ سب دوستو جیسا کہ آپ نے تمنیل میں دیکھا منشیات ایک لانت ہے یہ ہماری نوجوان نسل کو تباہ اور برباد کر رہی ہے مسلمانوں کے عظمت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ ازروع قرآن ایک بیعترین اعمت ہے اور دنیا بھر کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے مسلمان کا اپنا معاشرہ بھی صالح اور پاکیزہ ہونا چاہیے اور ان کا فریضہ بھی ایسے معاشرے کا قیام ہونا چاہیے ایک اسلامی معاشرے میں لوگوں کی اکثریت میں اس انداز کی مسالیت انہی چاہیے کہ ان میں ایمان کا گھہوارہ عمل کی خوبیاں نمائی رہیں اور لوگ ایک دوسرے کو حق کا درس بھی دیں اور حق پر قائم بھی رہیں ایسا معاشرہ بھی قائم ہو سکتا ہے سب کو اس کے افراد ذہنی اور روحانی شگفتگی کے ساتھ ساتھ جسمانی صحت کے بھی حامل ہو کیونکہ وہی لوگ ذہنی طور پر صحت مند ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر صحت مند ہوں مسلم معاشرے میں منشیات کا رواج پانا گیروں کی سازش بھی ہے اور اپنوں کی منافقت بھی گیر چاہتے ہیں کہ مسلمان فرد بعمل نہ رہے وہ فقری اور جسمانی لحاظ سے کھوکلا ہو جائیں وہ ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو سگریٹ، افیون، شراب اور ہیروین کا عادی بنا رہے ہیں اور اپنے ملک کے کچھ لوگ بھی اس کی اصلاح نہیں چاہتے ذرائع نشر و عشاعت کی طرف سے تشہیر کی جاتی ہے اور منشیات کو اشتہارت میں صحت مندی کی نشانی قرار دیا جاتا ہے جو ایک بہت بڑی علانہ تھے اس کے سادے باپ حکومت کو سکتی سے نبٹنا چاہیے دوستو یہ تھا کچھ ایمپورنٹ سا ایک میسج نشہ آور چیزیں ہماری نوجوان نسل کو تباہ اور برباد کر رہی ہیں اس میسج کو آگے شیئر کریں اور اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے شکریہ